جب آپ کی آنکھوں میں بہت سے آسو جمع ہو جائے جب کسی سے کچھ کہنے کا حوصلہ نہ ہو تو آپ کبھی پریشان نہ ہونا بس اللہ کی طرف دیکھنا اس سے ایک محبت بھری نظر کے کرم کی دعا کرنا بے شک وہی تو ہے جو روتے کو ہسا دیتا ہے وہی تو ہے جو بگڑی بنا دیتا ہے اور وہی تو ہے جو ڈوبی نئیاں پار لگا دیتا ہے بس اس سے امید رکھنا اس پہ یقین رکھنا یہ وقت آزمائش کا ہے تمہاری آنکھیں راتوں کو گھیلی ہوں گی دل ہزار بار ٹوٹے گا سبر آزمائیں جائے گا امتحان میں ڈالا جائے گا لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو یہ مشکل بس تھوڑی ہی باقی رہ گئی ہے پیارے دنوں کا انتظار بس ختم ہی ہونے والا ہے جہاں اللہ ہوگا تمہارے ساتھ تمہارا ساتھی آپ نے کبھی کن فیعہ کن پہ یقین کیا ہے خدا تو کر سکتا ہے وہ چاہے تو تمہاری ہر دعا بے کن فیعہ کن کہہ سکتا ہے پر تم اس سے دعا مانگ کر تو دیکھو اس کے سامنے ایک بار ہاتھ اٹھا کر تو دیکھو اس کے لئے صرف ایک بار سدے میں سر جھکا کر تو دیکھو وہ لاحاصل کو بھی لاحاصل کر دیتا ہے تم خدا سے ایک بار خدا ہی کو مانگ کر تو دیکھو نصیب کا لکھا مل کر رہتا ہے کب کہاں کیسے یہ سب میرا رب جانتا ہے ہو سکتا ہے نا ہمارے رب نے ہمارے لئے سمندر لکھا اور ہم ایک کترے کے لئے زد کر رہے ہو بہتر ہے کہ صبر کرو تم بس قبولیت کا یقین رکھو کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں اللہ نے اگر دل دعاوں کی جانب موڑا ہے تو کچھ تو ہے جو اس نے بدلنے کا سوچا ہے تم یہ سوچتے ہو نا کہ اللہ پہ یقین کیا ہر معاملہ اس کے سپرد کیا تو بھی کیوں وہ تمہیں آزما رہا ہے دراصر اللہ اس آزمائش کے ذریعے تمہیں خود سے آشنا کروا رہا ہے وہ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو یوں تھنڈا کر دے گا جیسے اس نے یاکوب کی آنکھوں کو تھنڈا کر دیا تھا وہ تم تک ہر کھوئی ہوئی چیز بھی یوں واپس لے آئے گا جیسے وہ اندھے کوئے سے یوسف کو نکال کر یاکوب تک لے آیا تھا کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں یہ سوچنا تمہارا کام نہیں تمہارا کام بس دعا کرنا ہے پھر دیکھو وہ ایسے معجزے لائے گا کہ تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے سو تم بس وہ کرو جو تمہارا کام ہے اللہ بھی وہ ہی کر رہا ہے جو اس کا کام ہے امید ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اس وقت حوصلہ دیتی ہے جب وہ ہر چیز سے ہار چکا ہوتا ہے جب وہ زندگی کے ان حالات میں ہوتا ہے کہ اسے لگتا ہے اب سب ختم ہو چکا ہے اب زندگی میں کچھ بچا ہی نہیں نہ جینے کی کوئی وجہ ہے اور نہ ہی کوئی مقصد لیکن اس وقت بھی انسان کو جو چیز حوصلہ دیتی ہے وہ ہے امید ایسے حالات میں کچھ لمحوں کے لئے انسان کو خیال آتا ہے کہ اللہ اللہ چاہے تو اب بھی سب کچھ بدل سکتا ہے اب بھی سب بہتر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے تمہارے سبر کا امتحان دعاؤں کا امتحان توقل کا امتحان تمہارے انتظار کا امتحان برداشت کا امتحان اور یہ امتحان سہنا مشکل بھی ہوتا ہے کبھی کبھی ہم تکلیف برداشت نہیں کر پاتے اور اپنی دعاؤں پر توقل کرنا چھوڑ دیتے ہیں درد سہنا مشکل ہو جاتا ہے تو ویل انتظار دل کو تھکا دیتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کا امتحان تکلیف دینے کے لئے نہیں ہوتا وار کرو تو پتہ چلے گا کہ جب تم اس امتحان میں نہیں تھے تب تم اللہ سے اتنا قریب نہیں تھے جتنا اس درد نے تمہیں اللہ کے مزید قریب کر دیا ہے تم دیکھو کہ کیسے تمہاری دعاؤں میں خلوص بھر گیا ہے بھروسہ آ گیا ہے یہ امتحان تمہارے دلوہ دیماغ پر پڑی درد کی اس دھند کو آہستہ آہستہ مٹا دے گا اور شاید یہ راستہ ہو جو اللہ نے بنایا ہو تمہیں اپنے طرف لے کر آنے کے لئے اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے دیئے پر شکر کرتا ہے یا پھر اس کے لئے مایوس ہو جاتا ہے جو نہیں دیا اور پھر جب آپ اس کے دیئے پر شکر کر لیتے ہونا پھر وہ آپ کو اس سے بھی زیادہ اچھا نماز دیتا ہے جس کے لئے آپ کب سے اللہ کو پکار رہے ہو